وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي قَلَامِهِ الْمَجِيدِ لَا تَقْعُدْ بَعْدَ الزِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مَقَامِ آخَرَ قُونُوا مَعَ السَّادِكِينِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَنَحْمْ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ تَعُوْجُ صَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا اِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَطَعَلَى جَلَّ مَجْدُهُ الْكَرِينَ لِي حَمْدَ وَالْسَنَاءَ حضورِ اکرم نورِ مجسم شاہِ مدینہ سرورِ قربوسینہ احمدِ مجدبا جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ علیہِ تحید و السلام کریم حققہ دی بارگائج حدیعِ دلود و سلام بابا دوگو سید الشہداء راکیبِ دوشِ مصطفیٰ امامِ آلِ مقام امامِ حُسین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام اور آپ دے تمہارے امام روفا کا شہداءِ کربلا شہداءِ بدروہنے و شہداءِ امتِ مصطفیٰ سب نو سلام عقیدتِ نظرانِ پیش کرنے واسطے اہلیانِ گاؤں اور بلخصوص عزیزم شاہد نے اس مفلِ باگدہ احتمام کیتا اللہ اللہ تمام ان لوگان عجر دے وے جنہاں اس احتمام دے اندر ہی سالے مسجد مسجدی جگہ جو کہ کم ہے تو شہد بتا رہا سی کہ کوئی سنگی ہے جس نے مسجد میں جگہ دیتی ہے کے نام اس تا حق نواز اللہ کریم اس سنگی جو جنت الفردو سے جگہ تا فرمائے جس نے اپنی زمین حیطِ اللہ دی اسی وارثاں اس دے عارضی عارضی وارث مجازی وارث اسیاں لیکن لِللہِ مَا فِي السَّبَابَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان دا مالک اللہ ہے تبارک اللہ بِيَدِهِ الْمُلْكِ بَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْدِ قَدِيرِ ہر چیز رب تعالی دی ہے اور اس دی مُتھی وچھے میرے مالک فرمدن قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُوتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا وَتَنْزِهُ الْمُلْكَ مِمْ مَنْتَشَا میں جنو چاہمہ زمین دے دینا چاہمہ تے زمین لے لینا لیکن جسنو زمین ملی اور اس نے وقف کی تی دین واسطے وہ پھر واپس نہیں لئی جائے گی او دا بدلہ جنت الفردوس ہے کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مَنْ بَنَا لِلْلَّهِ مَسْجِدًا بَنَلْلَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ جس نے زمین تے اللہ دا گھر بنایا اللہ کریم جنت اس دا گھر بنائے گا سو اے تو اڑے واس تے اور اس وند حق نواز واس تے میں تے اسنو نہیں جان دا لیکن اس نے کم بڑا اللہ کیتا اس نے مومنہ اور مسلمانہ والا کریکٹر ادا کیتا ہے میرا مالک اس تے راضی ہوئے اور ان سارے گاؤں والے انو مل کے اللہ اسنو بنان دی توفیق بخشے سونی بنایا جے تے بنا کے مڑ اسنو آباد کرے آجے کیونکہ مسجد صرف بنانا کمال نہیں ہوں دا او دے وچھ آنا میں کمال ہوں دا ہے مسجد بنا کے بھاگ جاؤ لاہور کے اندر ایک مسجد ہے مسجد شب بھارا او دی ہسٹری دے وچھ اے آن دا ہے کہ او مندر اور مسجد درمیان جھگڑا سی کہ اے مسجد دی جگہ ہے یا مندر دی ہندو ہوتھے مندر بنانا چاہدے سن مسلمان ہوتھے مسجد بنانا چاہدے سن جھگڑا ہویا پولیس تو تھانے تو گل عدالت چلی گئے پیشی ہوئی تو مجھے یا تھیار پڑے او لگ پہ اونا فجر دی ادان او دیانو تے مسجد کھڑی چکی تھی اللہ مہ اکبال رحمت اللہ علیہ دا طور سی اونا پتہ لگا با بندیاں رات تو رات مسجد بنا چھڑی اونا فرمایا بھائی بڑا کمال کی تا نے بڑے مومن نے اس مسجد دی جوکہ ایک رات اچھ بنی سی اس واسدے اس دا نام سی مسجد شب بھارا یعنی ایک شب اچھا بن گئی اکبالہ کے ہمیں مسجد وکھنی وہ مسجد آئے جاتا اس وقت مسجد آئے تو زور دا بیڑا سی انہا وکھیا وہ مسجد بنی پئی نمازی ہے کبھی نہیں نمازی کوئی نہیں تو شائر آدمی سن انہا نے پھر ایک نا شیر بولیا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی پان نہ سکا نماز مسجد بنا دینا کمال ہے لیکن اس نو نمازینا بھرنا ایک کمال دیوتے کمال ہے اور ای اصل کمال ہے اگر مسجد بنا کے بھی اس دے اندر بندہ کوئی نہ آوے تو اس دے بنان دا نفحہ سے نہ ہویا سو اللہ قریب بنان علی عربی توفیق دے وے بنان سونی آن علی عربی توفیق دے وے کہ وہ تشریف لیا اور مسجد آباد ہوئے جس بستی اور پینڈ دی مسجد آباد ہو جائے اس بستی اچھ پوکھ نہیں ہونے اس بستی تے رب دی رحمت برس دیئے جس بستی دی مسجد آباد ہوئے کیونکہ مسجد اہلِ بستی باستے دعا کر دیئے تے جس بینڈ دی تے بستی دی مسجد ویران ہوئے اور پینڈ ویران ہو جاندہ ہے لہٰذا سارے بھائی کوشش کریا کرو اللہ دے گھارے جہازری لباؤ اللہ دے گھارے جہازری لباؤ کتنی بقائدگی نارا سی دفتر جہازری لبانیا کہ سن تنخواہ ملنی دری دن حاضری لبانیا کیوں تنخواہ ملنی اساڑے کو لیک ملے کریسنٹ ڈرین ورڈ ہے نا کریسنٹ باہو مان ممکہ میری امت دے جوان فجر بڑے اٹھے ہوندے تحجد وقت بیدار ہوندے ہوندے نا تحجد ویلے بیدار ہو کے ملج جا رہے ہوندے یہ دا مطلب ہویا اٹھن اوکھا نہیں جے اٹھن سرگی اوکھا ہوندہ تھے اٹھ کے جوان ملج کی میں ٹور جاندے آن دن جوان نی دیتے نین دروی بڑی گہری ہوندی گہری ہوندی نا جوان نی دی نین تو ایڈلی جوان نی دی گہری نین دے مل ور کر تحجد ویلے اٹھ کے جب مشین تے کھڑا ہو سکتا ہے جب مسلح تے کیوں نہیں کھڑا ہوندہ وجہ جان دے ہو کی ہے وجہ صرف اتنی ہے ان پتا ہے تحجد ویلے اٹھ سان مشین تے کھڑا ہو سان میں فیکٹری دا مالک تری بینا تو بات نوٹ دے ہوئے گا انہوں یقین ہے چونکہ کہ فیکٹری دا مالک نر میرا معید ہے کہ تُو تحجد ویلے اٹھ میں تنخواہ دے آنگا انہیں دینی لیکن افسوں سے اور اٹھے ہویا بھی نماز نہیں پڑھ دا کیوں انہیں اجے ایمان نہیں نصیب ہویا اس درجے دا کہ ایک تو تنخواہ ملنی ہے جو مسلح تے دو مٹ کھلو گیا تے اگلے جہان جنت ملنی ہے توجہ ہے یہ کوئی عزیزو میں اے سوچنا ہوں چھڑ دیتا ہے کہ اٹھندہ نہیں اٹھندہ ہے یقین کوئی نہیں تے یقین ہی ایمان ہوندہ ہے ساڑھی پاکستانی قوم آن دین بڑی پوٹھی ہے تے بڑی ڈنگی ہے میں نہیں نمدہ ہے ڈنگی ہے یہ بڑی سدھی ہے جدو موٹر میں تے ساڑھی قوم جڑ دی ہے کدھی کسین یک سو بیٹ اٹھتے چلین دیاں بیکھے آئے کدھی کسین پڑا جان دیاں بیکھے آئے بھائی تے اٹھندہ ہے دو جا اسے لیند پرانٹ اٹھنے اپنی لیند سدھے سارے ٹھٹے ہیں انہوں نے پتہ ہے تھوڑی جی بات دا گاتا ہویا ایتھے پولس آنے جرمان نا کار دینا ہے تے چھڑنا ہوننا کوئی نہیں جو ہی وہ موٹر میں تے تھلے لان دینا ہے وہ موڑو وہ پرانے راج کار لیا ہوں دینا ہے تو یہ ٹھاں پاکستان ہو رہے تے اٹھے ہو رہے پاکستان تے ہوئی ہے فرق صرف اے نا ہے اوٹھے انہوں نے یقین اندہ ہے وہ نا کونی چھڑنا تھے آج لی اٹھانی پولس ہے وہ ساٹھے نارکول میں لگ گئی ہے وہ نارکول جو نہیں آکھنا نہیں سمجھا گی کوئی صرف جرمان نے دا خوف سن جرم تو باز رکھتا ہے سن جرمان نے دا خوف ہے اسی صد دے ٹرنے ہیں جسان اللہ دا بھی تھوڑا جا خوف ہوئے اسی صد دے ٹرئے پھر ڈنگے نہ ٹرئے ہیں جرے بندے پٹھے ٹرنے آنا سی سن خوف نہیں کوئی خوف ملیا کوئی نہیں تے راندہ نات کھانا تے مولویاں لا چھڑے آئے واسے صد دا جنتے ٹور جانا آیا ہے ہمیں کوئی نئے اٹی کالا ہمیں چھاڑا مار کے جنتے جاندین بندے باب گئے اسی جنتے ساٹھی اپنی جنتے ہیں جنت بندے اٹی سستی کال شڑی ہے کہ بات بندے تھے انہیں اٹھے ہو گئے نے زیادہ فری بہوانکہ انسان لوڑی کوئی نہیں پنا راک جنت ہے نہ جنت دی طلبے تے نہ دوزخدہ ڈارے یہ بڑے فری ہو گئے ہو تو جو ہے کوئی خیر بھائیو ایک اللہ تمہید اچ میں تو اٹھے نال تبلیغ دی نیت تکی تھی انہیں عمل دی کوشش کری حضرات محترم جڑی صحبت صحبت او دے بڑے اثرات ہوں دے صحبت دے بڑے اثرات ہوں دے جڑا بندہ سگرٹ پینا لے کل بیٹھے ڈاکٹر راندین کو نامی پیوے تے اثر ہوں دا راندے ہوں دے تے بھی او سگرٹ آپ نامی پیوے تے سگرٹ دا دھوان چونکہ کمرے بیچ بھریا ہوں دے او دیا سامائی چون سگرٹ دا دھوان خارج ہوں دے لہذا جڑا کمرے بیٹھ کے سانس رہ رہے ہیں او دے پھے پھڑے اندر او دھوان جا رہے ہیں اور نقصان یکساں پینا لے رہی دوسرے نویج کیونکہ سگرٹ دا دھوان یکساں پھے پھڑے اندر داخل ہو رہے ہیں اور او زہر پھیلا رہے ہیں عزیزو سگرٹ نوش دی صحبت اگر اثر کر دی کیونکہ ہوں دیگا سامائی چھ سگرٹ ہے سگرٹ تتوان ہے تو یقینا جتے اللہ اور اس دے رسول دے غلام اور بندے بیٹھے ہوں گے انہ دی صحبت دے بھی اثرات ہوں گے خالق نے قرآن اچھ میں دو آیتوں پڑھیں گے ایک جگہ تے بین تو منع کیتا ہے ایک جگہ تے بین دا حکم دیتا ہے میں تو انہوں بیٹھک دے آداب دا سرے آداب پہلے میں تو انہوں ایک آداب سنن دا دا سرے آداب جدوں میں کسی عالم کو بیٹھو تو نہ آپ چوب کریا کرو تو نہ ان چوب کرن دیتا کرو علماء دا چنگہ سر کھپایا کرو انہوں کو مسئلے پوچھیا کرو انہوں کو علم ہوند ہے انہوں کو علم حاصل کریا کرو حصول علم عبادت ہے لہذا جتھے کوئی عالم ملے او دے کرو مسئلے پوچھ دے دویا کرو وہ اقبوے پنجابی زبان تھا لفظ ہے اقبوے وہ اکتا جائے بھا یار تو تو یہ نہیں پوچھنے آنی تو تو سے یہاں کیا کرو جی تو اٹھی ٹیوٹی لگی ہے دس سر میں تو انہیں گل سنانا ایک بڑے مفتی صاحب ہے عجیبی جی ہوندے نہیں اللہ علیہ وسلم کی کرو بڑے بڑے دینے میں نام نہیں لندہ اونا تو نہ ایک بچے مسئلہ پوچھیا فون کر کے اوہ مسئلہ پوچھیا تو امور ایک باری باندیاں سمجھ نہیں بھی ہوندی اوہ اس تھوڑا جگہ پوچھیا تو اس مولوی آکھا میں اتنو دسیندہ میں ایک باری مولوی کا فون رلا کے مہین دے اس مہین دیتا ہے میں آکھا مولوی تو مولوی بڑے آکھیں ہوں آئیں جیتے تو مسئلہ نہیں دسیندہ یقین کرو مفتی صاحب میں گیا تو کیسے لا مفتی نہیں آئے تو مفتی بڑے آبتنے میں گیا کیا مطلعہ دن رسول اللہ دے سامنے تیرے کو گرے باند تو پھاد کے میں پوچھنا ہوں تو مولوی کیوں بڑے آئیں جیتے تیرے کو دسیندہ نہ آتی اس دی برداشتے مشاباش دینا اسوں سے بڑے آکھیں گلتی ہوگی ہے پوچھی آو یہ کو سمجھا ہی کوئی نہ گلتی ہے بڑے بڑے عالم دینیں تو عالم علم جدو مسئلہ کسے ماندہ سمجھائیے وہ علم ملہ مرسم انجاندہ دلیل نہ گلگا علماء پڑو مسئلے پوچھا کرو اور جڑے پڑے لکھے بچیوں تحقیق کریا کرو خود بھی قرآن و حدیث دا مطالعہ کرندہ شوق پیدا کرو اے نیری گڑڑی مولوی ہیں تھے نم ستی رکھو وجو دا سچھڑنو یا اسکر شڑڑ ٹھیک ہے نا اے کتھے عدب سن لو مسئلہ پوچھن دا عدب طریقہ میرے نبی فرمان دن جدو کیسے کرو مسئلہ پوچھو تے اے بیکھ لیا کرو فنظرو اب منتا خضور نہ دی نہ کم کہ تسے کی دیکھو مسئلہ پوچھ رہے ہو ہر بندہ مسئلہ دس اندہ اہل نہیں ہوندہ کیونکہ حضور فرمائے قربے قیامت اچھکوچ بندے ایسے بھی ہونگے جنہے آپ بھی گمراہ ہونگے اور مسئلے دس کے بندیاں بھی گمراہ کرنگے جی دیکھو کچھ آجائے پہلی شرط ہے کہ انہا آپ انہوں ہوندہ ہوگے ٹھیک ہے دوسرے نمبر تھے جڑا پوچھنے آلا بھائیے اوہ امتحان لیند دی نیت نہ پوچھے ہمیں بیکھ رہے ہیں پیمانہ مارکے میں اس مولوی کوئی علم کیتنے یہ پیمانہ ساتھ چھا یہ توجہ ہے کوئی ہے اے نہ پرکھیا کرو بکی دیکھو کمنا علم ہے میں اس واسطے پوچھنے اس واسطے پوچھنے دی نیت ہی خلط ہے نیت اس کر کے پوچھیا کرو کہ میں اپنے نالج اچھ اضافہ کرنا اس دی عالمی دین تو استفادہ کر رہے ہیں جی سمجھا گئی ہے تو جیڑے دس سناڑے نونہ دی خدمت جب یہ گزارش ہوندی ہے کہ جی نہ ہوندہ ہوئے تو آپ نے کلوہ کو گھاڑ نہیں ماری دا اکھی دے اے میں ان کونوں ہوندہ مولا علی فرما دے نے اے اعتراف کرنا کہ میں نہیں جاندہ ادہ علم کیونکہ اعتراف بھی سارے ہاں تو نہیں ہوندہ بے میں ان نی کونوں ہوندہ توجہ ہے کہ کوئی سو اتھے فرقوں مکھی مکھی مار نہیں جا امیں گال نو گوڑ کرنا وہ نہیں سی ہوندہ ہونا کیا بھئی میں تھے نسبیک کے دستانگا یا کسی عالم تو مزید پھوچھ لینے یا میرا اس بار نالج تھی نہیں اس واسطے علماء کڑوں صحبت علماء دے اندر بیٹھا بھی کرو اور علماء دی صحبت دے اندر بیٹھ کے علم دین حاصل کرو تاکہ آپ احباب تک اللہ ددیم پہنچے اے آداب نے جڑے میں تو اندر سریا قرآن آداب دست دے قرآن کہند ہے جب بیٹھنا ہوئے کونو ما صادقین انہ کڑ بیٹھ جنہ دا سچا دینے آپ بھی سچے انہ دا آقیدہ بھی سچائے انہ دا مذہب بھی سچائے یہ سمجھ آئی کوئی ہے تو فروایا لا تاکعود بعد الزکرہ مال قومی ظالمی جس بندے کون بیٹھنگا ٹیم ہوئے دلیا ہر معفل تے ہر مجلس اچھ نہیں ٹور جائی دا اسی اہل سنت و جماعتاں اسی مسلماناں اسلام ساڑھا واستے اسلام فخرے بطورے دینے ساڑھا اسی اس کے دیار کر چکے ہیں اسلام اسلام دا سبقے ہے مومن امن تو نکلے آئے امن تو فرقہ واریت تشدد اور انتہا پسندی دین نہیں دین محبت پیار دا نام دین تحمل اور برداشت اور بردواری دا نام اس واسطے ہر او جگہ جتے انتشار پھیلایا جائے لڑائی کے اکسایا جائے اور اکابرین امت دی توہین کیتی جائے اس جگہ جے نہ بیٹھو کدھی اس مجلسے چھ محفلے چھ نہ جاؤ جتے آلِ بیعت دی توہین ہوئے جتے اصحابِ رسول دی توہین ہوئے اور نبی پاک سرکار دی ازواجِ متحرات دی توہین ہوئے من دسو آج سرے جھاڑے 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 بندے نہیں جھاڑے اے جس لئے راکھتی سوندے نا کلے ہاں چار پائی تے منجی دے اے اپنے جڑی چادر ہوندی ہے نا وہ نئی تے رکھ دے نی کدھی کدھی راکھ لیں گا تے بڑھ کر لے ہوند توہ سوچی پہ ہوندے اچھی بات ہے سوچنا اچھی بات میں جناب دے شدمت اچ ریکویسٹ کردہ پیام بکتی اپنی چادر نو اپنے ساردے ایٹھ راکھ کے تے کلے ہاں بے کے سوچی کہ جس بی بی پاک دا نکاح حضور نلویا ہے میرے کو اختیار ہے کہ میں انہاں تبرہ کروں کیا میرے کو ایک اختیار ہے کہ میں رسول اللہ دے گھر دے فیصلے کروں پندرمی سدیدہ اوہ مسلمان جن چھے کھل میں پورے کوئی نہیں ہوندے تے ترائے جو ہوندے انتے ہو بھی سدھے نہیں ہوندے چھے ہوندے ہی نہیں تے جیڑے ترائے ہوندے لو بھی پورے سدھے نہیں ہوندے یہ کیسے دیان نہ سنے تا پیڑے تا یہ ٹک جانے تے تو اڈا کی کسور ہے تے رانے سناولہ اور ان نہیں ہوندے جنہے ساڑے ہکمران بنے بیٹھے نو انہاں آیات القرصی کو نہیں ہوندے انہاں کول شریف نہیں سیدھا ہوندہ تے تو اڈا کیڑا کسور میں گیڑا اوہر نیسے ہے کہ سن پورے ترائے کلمے میں صحیح نہیں ہوندے تے ہاتھ دے ہے کہ اسی بے کہ اے فیصلہ پہ کرنے آن کہ نبی پاک سرکار دی بیوی تے نبی پاک سرکار دی دماتا آپس اس جگڑا کیا اوہ بھائیہ لانگ گئی ہیں پندرہ صدیان انہیں اس جگڑے چوتی رہا دے میرا فیصلہ کرنے دا کردار کی ساڑے کول واللہ کچھ نا یوں میں قیامت ہے سوال ساڑے واسطے اے ہی کافی ہے کیسے یلی دے منن آریا تسی من جاؤں کھا جتنا مانو سکتے منن دیتے آدھ کوئی نہیں ہونا من نہیں جاؤ مننے دی پرابلم نہیں مننے دی پرابلم میں ایک تونمی سال دےنا اے پھینڈے اے دے چو کوج بندے بچے ساڑی بیعت نے اسا نہ بنا پیر سمجھ دے کوج بندے ایسے ہو سنو جڑے نہیں من دے انہوں کو بہتر طریقہ ہے بچے نہیں من دے انہ جس ساڑے خلاف کوئی غبار کرنا بھی ہوئے وہ کی دے کلیاں بے کے کڑ لیا کر جڑے من دے نے انہوں دے کوڑ بے کے نہ کر دن کیوں پھر وہ لڑائی ہوئے وہ اکثر بھئی ساڑے تو پیر نہیں ہے ستوں من من ہے لہذا ساڑے کوڑ گال اگر وہ مرد کر دے تیدا مطلب ہے وہ لڑائی چاہتا ہے کچھ من دے نہیں وہ ساپن من دے نہیں کچھ ساپن نہیں من دے جڑا نہیں من دا وہ من نہ نہ لے کہ انہوں دے خلاف نہ بولے جساں مجھا گی یہ کوئی نہیں وہ اس تو نہ بولے بھئی اے میرا پیڑ دے نہیں لڑا ہے میرا علاقے دا ہے میرا حمسائے ہے اے سنن من ہے لہذا ایک دوسرے دے جذبات دا احترام کرو ایک دوسرے دیون دےو یہ کوئی من نہیں دے کسے انہوں من نہ نہ دےو جڑا نہیں من داو نا من نہیں اپنے اکی دے دا تو ان کبر جواب دے ہونا ہے میں اپنے اکی دے دا جواب دے ہونا ہے سن دوجیاں دے نقص کٹن دی ضرورت کے یہ اپنے تسارے کٹ لے پرابلم یہ ہے کہ ہر بندہ ایک مسئلہ سن کے دا باج بگ دا ہے وہ سکالر بان جانتا ہے میں نے پتا ہے وہ جتنا تیر تاکہ مسئلہ دے اُلٹی نہ نہ کر رہا ہے وہ نہ چیرون سکال نہیں ہوندہ جڑا ایک سوڑی بتا ہوندہ انہیں کوئی نہیں بتا ہوندہ بھائے جڑا ایک سوڑاندہ پہاں ہو سکتا ہے یہ انداز ہوندے ہوندہ اور میں نا عمرہ کرن پہ جانتا تھا کہ میں احرام بنیا کہ احرام لا اور تو بندے بان لیں دیں تو جنہی دیر تک نیجت نہ نہ کریے انہ دیر تک احرام دے جو قوانین نے انہ دا اطلاق نہیں ہوندہ سو نیجت کرنی ہوندی ہے اسی جا کے جت ہوں ہاتھ دون دی اس جگہ تو شروع کری دیں تو ایک پینٹ پوش تڑا بندہ میں وہ سمجھا میں کنگی پہا پہر دا تھا احرام بان کے لیکن احرام دے اس پینٹ پوش تڑا نے سمجھا با جنا بندہ بیٹھا ہے بلکل جائل میں پتہ ہی کوئی نہیں احرام بھی بنیا تھا تکنگی بھی کردہ پہ دے والٹوٹ جان گئے اے تے احرام دے قانون دے خلاف او میرے کل بیدہ اسے کیا مولوی جی مولوی صاحب دھڑی رکھی ہے یہ کوئی نہیں پتہ کنگی نہیں پھیری دی ائرپورٹ دے اتے بیٹھے ہیں احرام میں من لیا تھا میں آکھے ان جمعہ دسانا میں ان تیرے نڑوں مسئلے باڑے ہوں دے تیمین دا بھی ڈیل ٹوٹ سیدھا میں آکھے اچھا پائی جی کنگی رکھ چھڑنے سبحان اللہ ان ٹھیک ہے ان آکھے ٹھیک ہے سبحان اللہ سمجھا گی کوئی کوئی بندیان ہوئی زین وچ گل آجان دی میں بھاڑی کے مسئلہ دستا ایسا اگلے بندیان بتے نہ پتا ہوئے نہیں کوئی نہیں پتا ہوں دا میں نے ایک صفحہ ہوں دا یہ نہیں ہو سکتا پوری کتاب ابو ہوں گی تو ایسے جگہ تے قرآن ایک علاج دستی ہے قرآن کہندہ ہے وَإِذَا خَاتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ فَقَالُ سَلَامًا جدو کوئی ای ہو جی جائل مل جائے تے سلام کر کے پرہ ہو جائے کہ رو جی سلام ہے لڑائی دی ضرورت میں آل سنت انہوں دست رہاں کے لڑائی دی ضرورت قرآن آن دا جدو کسے جاہل نو مخاطب ہوں تو وہ دا ترز تقلم دا بے کہتے انہوں نے کہا کر جی سلام ہے ایک سلام ہوں دا عدب دا کہ جی سلام ہے ایک ہوں دا مہربان نہیں ہے جی سلام اے دو میں سلام قرآن چاہے لے تو بندیان دو میں کس ماں دے سلام ہوں دے چاہی دے ایک کی ہے اللہ فرمان دے سلام علی عبادہ اللہ نستفا اللہ دے چڑے ہوئے بندیان سلام سلام علی عبراہیم سلام علی عبوس و حارون سلام علی یاسی رسول اللہ دیالت سلام ہوئے اسی بھی ایک دوسرے رہنے السلام علیکم سلام جی سلام اے اسی کرنے آن اے ہے سلام مومن دا مومن واسدے صحب شعور دا صحب شعور واسدے السلام علیکم سلام جی اے سلام دوسرا سلام قرآن آن دے ایک تا سلام ہوں دے جی سلام دوسرا ہوں دے جی سلام مہربانی جناب دوسرا ہوں دے دوسرا ہوں دے دوسرا ہوں دے خ dic figure لڑنے لڑنے ضرورت نہیں قرآن آن دے درہا سیڑتے ہوگا ایسا نگا لانگ جاڑ دے جو آکھے میں نہیں لنگن دن دا تیرا بڑا کے لانگ جاؤ لڑنے دی ضرورت ہے ان قرآن تیان دا جہل نو مخاطب ہوئے تیسلیوٹ کر کے لانگ وہ دنر زیادہ تقرار نہ کر تجڑا بے انہوں نے کھوڑ ران دا تیان دا بے ان سمجھاؤ بھائی دکان ویک کتو سو دکھریتا بے میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا میں حضور دا پیغام تین دے رہی ہیں تیرے نبی دا پیغام تو جانے تو تیرا نبی جانے میرا کام صرف میسج کنوے کرنے میں کر رہی ہیں میرے نبی فرما دیں ایمان والو لا تسبو اصحابی فإنہم خیاروکم میرے صحابات سب نہ کرو میرے صحابان تبرر نہ کرو اتواتن نبی جانے دیں لا تسبو اصحابی فإنہم خیاروکم میرے صحابانو برا نہ کھو میرے صحابات تورڈ نبی جانے دیں اگو تو ساپڑی مردی کرنے کی میں انہی ریکویسٹ کرانگا آل سنت نو کہ جس جگہ تے رسول اللہ دے صحاباتی گستاخی ہوگے اس معفل مجلس اس جگہ تے نا جایا کرو لیکن کی کریے سانو لنگر دی آدھا تے اسی آنیا لنگر جتو بھی لبے او لے لنا چاہیے لنگر اچھ کوئی کشش بھی بڑی کیونکہ بندے سمجھ دے ناڑے رجنے ناڑے آن دینے برکت بھی اندے چندی باقی کھانا کھاؤتے صرف پیٹ بھردائے لیکن لنگر اچھ دبل خصوصیت ہے ناڑے پیٹ بھردائے ناڑے برکت آن دیئے ناڑے اے تے کھو کے بھی مڑ لینا چاہیے اے اتھ ہی ناڑا فتوہ دے لئے کیونکہ اونا شاپر دو لینے اونا ڈبل لینے اتھ ہی ناڑا پنے کوئی فتوہ کٹ کے اتھ مور چلیں دنٹو آن دن اے تا مڑ کھو کے بھی لینا چاہیے رہنا کیونکہ اندے چھ برکت ہے کیونکہ ساڑی نیت کھان دیتے نہیں ایسی تا برکت واس تے لے رہے اوہ پھر اوہ تھے سرکار جڑے نے اوہ لنگر تھے جا پٹ رہے ہوں عزیزو یاد رکھو قیامت آلے دینا سا حضور دی بار کچھ پیش ہونا میری سرکار دے سامنے اسا اپنے عملہ دے جواب دے ہونا کی جواب دے مانگے سی کہ مدینہ دے اتاج دارا اسی تیرے خاندان دے بارے برائی اس واسطے سن دے آئے بہنے بریان نہیں ڈھینی میں نہیں پتا انہا بندیاں دی غیرہ تو اس وڑے کتھے ستی پی ہون دی جیڑے امم آئیشہ صدیقہ تے تبرہ سون دے انتے مڑو بیٹھے بیران دے عزیزو یاد رکھو ادھا علاج لڑائی نہیں ادھا علاج فقط ہی کوئی تجویز کرنا جتھے ایسی محفل ہوئے تو انپتا ہوئے تھے گستاخی کی تیجانی اٹھے کدی دور تو بھی نہ لنگو انہ تو ولا کھلان جان کیونکہ اسی اہل سنتا اسی نبی دی آل دے بھی غلامہ نبی دے گھر والے تے صحابہ دے بھی غلامہ اسی لڑائی علا مذہب نہیں رکھ دے تے گستاخی آلیاں کھل بان دے نہیں نیک کا لوگ آنکھول بیٹھو جڑے عدب سکھان بے عدبان اور ساڑا کوئی تعلق ہی نہیں عدب سکھان آلیاں کھلے بیٹھو جڑے بندے بے عدبان کھلو اٹھ کی آ جاندے بھی اور کچھ بھی نہ ہوئے تو نہ دے دماغ جرہ سے انپرے پہ اندے محترم سامین اسی ہر سوال دا جواب دے انواستی تیار ہے لیکن کچھ صحابہ علم آدمی ساڑھے نڑ گل کرے صحابہ شعور آدمی گل کرے بندہ آندہ ہے ایک بندہ میرے کول ریکارڈنگ موجود ہے ریکارڈنگ با توسی قرآن دے آفیز ہو بندے ہو سننی میں کہے جی آ اسا کیا سی دے آفیز قرآن دے نہیں میں کہے کیوں اسا کیا قرآن ساڑا آفیز ہے ہاں کیوں آفیز دا مطلب ہوں دے نا افاظت کرنے آلا انہوں نے کہا اسی تو قرآن دے آفیز نہیں تو ساڑا تو قرآن آفیز ہے اسی کدھی نہیں پڑھے آ ایفز کیتا میں کہا ٹھیک ہے نہ کر یا کرو اپنے اپنے مقدر نہیں لیکن یہ گلت دسو پیار نہ پیار کرنا کہ جیڑا نیزے تے پڑھتا پیہا وہ اتوے کے پیہ پڑھتا یا حافظہ جی سمجھا ہی کوئی نہیں جنا رکابچ پیر رکھ کے علی فلا میم تو شروع کردائے تے وناس تک سارا قرآن پیر رکھن تو پہلے ختم کردائے وہ اتوے کے میرا پیر علی پڑھتا یا حافظہ قرآن ہا چلو میں ہور ریعت کرنا حضرت مولا علی سرکار تو لیکے جیڑی ماں لوریاں دے کے قرآن پڑھ دیا یا اتوے کے لوریاں دن دیا یہ زبانی یاد کی تیاز جی سمجھا ہوں دی بھئے یہ کوئی حضرت علی پاک تو لیکے امام حسن اسکری تک یارہ امام آئی چکی سے ایک تے انگل رکھو کیا قرآن دا حافظ نہیں یہ سنو قرآن زبانی یاد کوئی نہ کسی تا رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے تمہ صدق جاما جیڑیاں چار آئے تاں پڑھ دیں صحیح ہو بھی کوئی نہیں پڑھ دیں ہاں جی وہ بھی ڈنگیاں ہوں نہیں ہیں جیڑے حافظ تو مرضی پوچھ لیا سنا کے اوہ جیڑے نیاں ترائے پڑھ دے بھی نا جار وہ بھی صحیح نہیں ہوں نہیں لیکن اگے میں نالے جیڑے نو ہاتھ تھلے کر دی نہیں اسی تیرہ آئے تاں ایک تھاں تے چھپڑی یہ تو مڑھ بھی آن دیں ماں جھوڑی ہوڑی بھی بول دیا ہے پتہ نہیں کیے نہیں ساڑھی قوم کو ترازو بھی بڑا ڈاٹ ہے جی دے جو مزن کر دے نا تقریران دا وہ بڑا ترازو جیڑ ہے نا وہ صحیح ہونڈا ہے وہ نا دی مردی ناڑی ایٹھا ہوتا ہونڈا ہے عزیزو آل سلط قرآن نو حفظ کر دینا قرآن نو پڑھ دینا دی تفاصیل تے غور کر دینا کیونکہ قرآن اور قرآن دی تمام علوم حضور دو امت نو آل محمد دی وسیلے نارمی لے ہوئے نبی علیہ السلام تو دین دے علوم مولا علی تک منتقل ہوئے مولا علی پاک سرکار تو مولا حسن مولا حسین حضرت زینولہ بدین محمد باقر جعفر صادق اور جعفر صادق دیکھ شاگرد نے حضرت امام آزم نومان بن صابت رضی اللہ تعالیٰ نو انہ نے امام جعفر صادق دی علمی فقہ نو فقہ حنفی دے نام تے پوری دنیا دے اندر رائج کیتا ہے امام شعفی امام مالک امام احمد حنبل اتچاروں امام امام عظم سمیت انہ سارے ہیں کو علم آل محمد دے خاندانی جوایا ہے اسی وارسان علوم آل محمد دے اسی علوم آل محمد دے وارسان اور رسول اللہ دی آل دے علم نو بیٹھ کے مدارس دے اندر پڑ دے بیاں تے پڑان دے بیاں الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین امام محمد الباقر نے مدینہ شریف دی مسجد دے اندر جس مدریس سے دی آغاز کی تاسی اس سنت نوہل سنت ہی لے کیا کے چل رہے ہیں بے توجہ ہے بے کوئی نہ بچوں اے بچوں یاد رکھو اے مدریس سے دی بنیاد حضور نے رکھی سی جو اس تو بعد آئیمہ اور اس تو بعد امام محمد الباقر جعفر صادق مسجد نبی دے اندر بیٹھ کے مسجد جو بیٹھ کے پڑان دے سان اپنے شگردہ نو پڑان دے سان دین دا علم باقی تمام علوم جو اس دور دے ایسا انہوں تے آپ مکمل دسترسی اور آپ پڑان دے سان اور الحمدللہ رب العالمین اہل سنت سنت نوہلے کے چل رہے ہیں اسی چیسے نلنے لڑ دے نہ ساڑی کو لڑائی اسی لڑائی اللہ مسلہ ہی کدی نہیں کیتا اسی دے انہیں اب ساڑی نلنے لڑو تسی جی میں دے لے ہوں جی کہا رہے ہوں توڑیاں بلکل ساڑے لو تو ان چھوڑیاں جی میں توڑا تھا ران جا رازی ہوں جی پہ کرو ہر بندے آپ انہیں رابنو آپ راضی کرنا آپ ربندے اپنی قبرے چاپ جواب دے ہونا ہے سان کوئی اتراز ہے ساڑے بینڈی اتو سی پیران دے ہاتھ چمدے ہو وہ نہ پیران دے کلی نہیں چمدے وہ پیران دے گوڑے دے چمدے چمدے دو میں گھار ہو وہ پیران دے اتراز نہ کرنا تسی گوڑے دے نہ کرنا سلالی گلے یا لڑائی اللہ وہ پیران دے کلی چمدے نہ کسے ذاکر دے چمدے نہ کسے پیر دے چمدے تو ان کوئی اتراز ہے وہ نہیں چمدے تو نہ چمدے تسی چمدے ہو پیران دے تو بڑا اولی اولی کے چمدے ہو انہیں تسی بھی کوئی ہاتھ تھوڑا کرو جیڑا تسی کام بڑا ہے کچھ تسی بھی میرے بانی کرو ہاتھ جو چمدے ہو کئی گال بھی مان لیا کرو اچھا ہاتھ تھے بھی زبردستی چمدے کوشش کردے بابا میں پیر ہو رہا دیا پس لیا اچ درد ہوئے دکھے لگ لگ اصلا ہاتھ چمدے ہو رہا کرو تو جیڑی گال پیر ہو رہا کھنی ہے وہ کوئی نہیں ماننی ہے ٹھیک ہے چنگی تقریر کیتی نہیں کونسان ایک واری ہے ٹھیک ہے سی سن لیا ہے جو مانن آلی ہوئی جو ماننی سکی لیکن نکلن لگے ہاتھ کی سلوے میں آیا تو ساں بیکھی آئی تھی تو اڈے کلنی میں جتھے بھی جاننا جتھے بھی پیر صاحب ہوں دے بندے انجی کر دے بھائی میں حیران ہوں دا بھائی پیران دے ہاتھ چمدے ہیں جا کے اپنے ابیدہ چمدے ہیں رب بھی راضی کرنے ہیں جا اپنے بابے دا ہاتھ چمدے ہیں جا ماں جیو دی آتی ہو دے پیر چمدے ہیں دے ہاتھ چمدے رہے دے اللہ راضی ہو اببا ویندہ راندہ ہے اما ویندی راندہ ہے بھائکواری پتر پیار نڑ میرے اللہ تککے ہی چھا وہ تو تکڑا نہیں پیران دککے دے دے یہ کو فرض ہوگی ہے پیران دے ہاتھ چمدے ہیں پیران دے ہاتھ چمدے ہیں پیران بھی بڑا شوق ہوندے ہیں ہنجھ کر کے کر دے دے دو بندیاں کو ہاتھ پہ دیا ہوندے ہیں بہا جا ہوتے ہیں اجریہ صورت نبوس سے دے دی کہ بنا جان دے رہو کیے ہوگی ہے تو میں نہیں آندا پھر نا چمیا کرو پر کوئی طریقہ کی دیکھ بے اکی جیک ہوا آبے لات لب گیا کیسا گلے تو چلو پیار تو چوم لیا آت کوئی گل نہ ہوئی جی سمجھائی کوئی نہ کرو آجے رہا میرے بھائی ہاتھ چمدیا چمدیا ہیٹھ دینا ہے پیران اے کوئی نیا فرض کوئی نیا اے کوئی فرض نہیں ہاتھ چمدیا جیے چمدی اپنی ماں دا ہاتھ چمیا کر اپنے باپ دا ہاتھ چمیا کر تیرا باپ تیرے تیرو راضی ہو سی حضور فرما دے ہما جنتوں کا ونا رو کا تیری ماں دے باپ تیری جنت باپ دا ہاتھ چمیا کر اپنی ماں دے قدما نویں بوسا دے لیں تی اللہ سونا تیرے تیرے راضی ہو سی ماں دے چہرے لوں ایک واری تکیتی حاجتہ سواب دیندہ ماں کیسے پتر نو نہیں ویکھیا چم دیا چمیا کرو ماں راضی ہو سی باپ راضی ہو سی عزیز ہو اس ہاتھے بیلی گھوڑن چم دینا میں اس ٹام پر لکھ دینا باپ میں ان کوئی اتراز نہیں جی میں اہل سنت دا ایک ادنا جا خادم اپنی طرفوں اس ٹام لکھ دینا با میں ان کوئی اتراز نہیں وہ جانے تو انہ دا اللہ جانے گھوڑن چم ان پر انہ دا کیتا انہ نجازت دین دے وہ عبادت سمجھ کے چم دین یا وہ دیکھ لو منتا مانگ دین یا انہ ہاتھ لاکے دے انہی کر دینے یا جو کر دینے انہ دی اجازت ہے وہ کرن انہ دا مذہب ہے انہ چھوٹی ہے میں ان اتراز کی ہے میرا نہیں دل مندہ تو میں نہیں کر دا میں جلی شریعت قرآن و عدیس پڑے آئے میں انہوں اجازت نہیں دین دے تو میں نہیں کر دا انہ دی دین انہوں اجازت دین دے تو سان انہوں نہیں رکنا چاہیے تو جے رکو بھی تو نہ رکنا کوئی نہیں لیکن فراخ دلیے باسی انہوں اجازت کی دینی ہے ارز پہ کرنیا بسان اتراز نہیں اگے ایک واری چم دیو دا واری چم دیو کٹی سادہ جی گاری پر راڑکے جو وہ سنے لڑائی دی لوڑکے دیو پر ایک دیرہ تے بان دیو سینے بندے جو بیٹھے ایک دیرہ تے بان دیو منکہ گلتے سمجھاؤ میں پیانا با تو سی گوڑین جیڑین چم دیو بھائیو زل جنار او دے اتے حسین بیٹھا ہے جواب آئے گا نہیں بھائی اس گوڑے دی نسل اس گوڑے مل دی ہے جی دے اتے باپ حسین سواری کیتی ہے جواب آئے گا نہیں توجہ ہے بھائی مڑکے چم دیو ان دے نسبت ہو دے نارے میں کیا پندرمی صدیج تو گوڑے دائٹا عدب کرنا ہے حسین تی سواری تی نسبت سمجھ کے حالانکہ حسین اے دے اتے بیٹھا نہیں چل مان لے ایسی اجازت دینے بھائیو ساٹے لو چھٹی ہے دا سواری نہیں ہزار واری چم دی آدب کر با میں حسین نو بیٹھا لیکن سان سنینوی ریعت دے جی دے اتے حسین تا نانا سواری کر دا رہا ہے اسے صدیق دا عدب کر گئے بھائیو میں گلٹ ہی کیتی ہے نا یہ نہیں کریت سان نہیں دیو کہ جی دے موٹ یاں تے میرا نبی بیٹھا رہا ہے اسے صدیق دا عدب اسی کرنے آئے کم از کم سادہ پیر سمجھ کے ہی چھپ کر جاؤ او چلو یارو مندین ابو بکرنو تیسی چھپ کر جائی رب زلجلال دی قسم ہے اسا ابو بکرنو آپ پہ نہیں منیا کسے رسالے ہی چھپڑ کے نہیں منیا اسی رسول دی زبان ہی چھپ سن کے منیا اللہ دے قرآن ہی چھپڑ کے منیا بھائی سمجھ دے بھائیو کوئی نہ بھی لیو ابو بکر صدیق نے سترہ نمازہ ستارہ نمازہ میرے نبی دے مسلط حضور دے زمانہ زاہری دے اندر کھلو کے پڑھائیا جی میں کنی ہے پینا ستارہ نمازہ جناب ابو بکر نے پڑھائیا تا پیار علی گلدہ سوان حضور نے فرما نماز پڑھا دیو آپ دے وجود تے بیماری دا خلمہ سی آپ اٹھ کے نہیں سن جا سکتے تو فرما نماز پڑھاؤ آپ نے جدو اجازت دیتی تے بندیاں ابو بکر حضرت عمر نو اگے کھڑا کار دیتا باہ عمر تو سی بڑھاؤ عمر جہیرو سوت سن بلند آباس سن جدو انہ نماز شروع کیتی تے حضور نے سنیا عمر اب تے مسلط دے کھلوتا ہے جی آقا برمائے لا عمر نہیں عمر نو میرے مسلط اٹھاؤ آقا سنیا عمر نو اٹھا کے کھلا رہی ہے کنو فرمایا مرو ابا بکرن فلیسلی بن ناس عمر ابا بکرنو آقا میرے مسلطیں کھلووے تو میرے نبیوں اس میں مولا علی دا نا لیں دے تو اسے میں نیک دا سوے بھی لیو جی حضور مولا علی پاک سرکارنو آپ فرما دے نے اس سوائے کے محرکات اندر موجود ہے مولا علی فرما دے نے جی میرے نبی نے مینو وسیعت دیتی تیو دینا خلافت دی تو میں عمر ابا بکرنو پیڑی ممبر تی پوڑی نی کوئی نئی چڑھن دے لی کیونکہ ساڑا پیر کمزور نہیں ساڑا علی حمد دیتی رکھتا ہے آپ فرما دیں میں علی اکیلا پورے عرب سے لڑ سکتا ہوں علی نال کون لڑ سکتا ہے کون جمعہ جڑا علی دا مقابلہ کرے نہ علی کوئی پریشر رائز کر سکتا ہے نہ علی مرشد محمد مصطفیٰ کوئی پریشر ڈال سکتا ہے بھائی میں دکی نال مسلطیں کھلو گیا میں گیا دکی نال کی میں کھلو سکتے نہیں مڑ نبی کی تھی دے دے علی کون نے جنہوں نے کھلو دکی نال مسلطہ دکی نال دے ساڑے تو کوئی نہیں کھو سکتا نہیں سمجھ جائی میں گو دکی نال کوئی نہیں ہوگا دکی نال کون کھون دے دے تکہ کوئی نہیں سائیاں مسلطہ آتا فرمایا مولا علی اور امن لیا آخر جی وہ مر چوتھے نمبر تے کیوں آئے نہیں میں کہہ چوتھے نمبر تے انت مر کیا مڑے زیادتی نہیں میں کہہ قرآن بھی چوتھے نمبر تے مرتوحہ سے یہ بھی زیادتی ہے تو رات زبور انجیل پہل لیا انتے قرآن بعد اچھے سارے نبی پہل لیا انتے حضور بعد اچھے تکی ہونک سو میں زیادتی ہے جی حضور انہ چھے نوز بلہ اونیک دے رہے تے پہلے دوجہ باریاں لگ دے رہے اب میں کہہ ازناک ہوئے واللہ دے نبی نے تے حضرت آدم تے لے کے حضرت عیسیٰ تاک جتنے نبی لی آئے نہیں انہ سارے آدھی شان ایک پاس ہے تے سب دعا کرتے ہیں انہاڑی آمینہ دے لال دی شان ایک پاس ہے پیچھے آنہاڑی شان گھٹ گئی قرآن سب دعا کرتے آیا ہے لیکن ساریاں کتاب آئے چھو قرآن دی شان اچھی ہے حضرت علی پیچھے آگے ان کے پروپلم کیا مانتے صحیح بھائی سمجھا ہی کوئی نہ حضرت علی پیچھے ان کے پروپلم کیا کوئی مسئلہ نہیں بچھو نہ غصہ کر سکتے میرے حقہ نے فرمایا الخلافت من بعدی سلاسون سانتن میرے تو بعد خلافت تری سال روے گی تو تری سال پورے تنا ہی ہونے آئے جاں مولا علی سرکار تھے امام حسن پاک آخر تھے ہوں عزیزوں کتاب نہ نام نوٹ کرو بحار الانوار اس نے مصنف نے باکر مجلسی بحار الانوار مصنف باکر مجلسی باکر مجلسی کہنے دیں کہ حضور مدینہ شریف دی گلی اچھائے توجہ ہے حضور مدینہ دی گلی اچھائے تھے ایک لڑکا اٹھے کھیل رہا سی لڑکا سی میرے حضور گزرے تو میرے آقا نے اس لڑکے نو اپنے سینے نال لکے تو محبت کی تھی اس نو بہت سادیتا اور پیار فرمایا جی سمجھ آ رہی ہے حضور نے اس لڑکے نال پیار فرمایا کیوں او لڑکے نال پیار فرمایا حا حا صحابہ پوش دل سونے دنال کیوں پیار کیتا ہے جی حضور فرما دن اے لڑکا میرے حسین دا یار ہے جی میرے بیلی سون دے بھائیوں بیہر والانوار باکر مجلسی لکھا نجم الحسن کرراروی نے چودہ ستارے چھ لکھا او جس لڑکے نال حضور نے سینے نال لا کے پیار کیتا سی او رسول اللہ دا صحابی لڑکا بعد بچ صحابیت مرتبے تو بھی فائز ہوئے نا اس لڑکے دا مزار صحابی رسول دا مزار پتے کی تھے اور اس دا نام کیے توجہ ہے نا بھائی اس صحابی رسول اس نوجوان دا مزار عراق دے اندر کربلا دے شہرچ امام حسین دی قبر دے نالے اور اس لڑکے دا نام حبیب ابن مزاہر ہے آپ انہوں سمجھ آرہی ہیں نا حضرات تو اس صحابی نے اور انہ دی قبر امام حسین پاک دی قبر دے نالے شاء اللہ ٹھر جاما حسین دے مزارچ بھی صحابی نے تے حسین دے نانے دی مزارچ بھی صحابی نے انہوں آپ نانا دو ترہ بکھرا بکھرا نہیں پہ کر دے صحابی نے انہوں سان کیوں آن دے وہ ہر بیلے نارڈھڑائی رکھ دے ہو جی کو سمجھ آئیے کوئی نہ عزیزہ نے گرامی قدر میرے پاک نبی نے پیار فرمایا حضور فرما دینے اپنی اولاد نو ترہ چیزیں سکھاؤ ترہ چیزیں یا رسول اللہ کے لیان اللہ اللہ و اکبر میرے نبی پاک سرکار فرما دینے قرآن دی تلاوت کرنا سکھاؤ حضور فرما دینے میرا پیار سکھاؤ میری آل نال محبت کرنا سکھاؤ میری آل نال محبت کرنا سکھاؤ اپنے بچے میلی ازر اگر فرماو گلتے میرے پاک نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاک نبی نے اس بچے نال پیار فرمایا سونے آئے دینال پیار کیوں کر دیو فرمایا بچہ میرے حسین دا یار جو ہویا اید امامی جنتی ہے جہیں گل سکھائیے ایدہ بابا بھی جنتی ہے جہیں گل سکھائیے ہر صاحب شہور آدمی گل نوٹ کرے جس بچے نے حسین نڑیاری لائیے او دینال مدینے دے تاجدار نے پیار کیتا ہے حضور نے انہوں سینے نہ لائیے یا رسول اللہ اے دینال بڑا پیار کر دیو فرمایا میرے حسین دا یارے مسئلہ یاد کر بے لیا یہ حسین دے یار تھا ایک دا مرتبہ اچھائے حسین دے نانے دے یار کیتے اچھے مرتبے وڑے ہونگے سمجھائیے کوئی نہ یہ رنج نہ ہو تو قرآن دے ایک آیت پڑھا میرے اللہ قرآن نجھ فرما دے وصابقون الاولون من المہاجرین والانساء وَلَّذِي نَتَّبَوُمْ بِإِحْسَانِ الْرَدِيَ اللَّهُ اگر ترجمہ کرام بے لیا ایک گل نینی نینی تاوتے تاوتے پڑھن یار نبی دیاں یار آدہ کربلا تو مدینے تک ہی کوئی لانے شک ہوئی تے چل مدینے بیکر جوڑی مزار آدہ پڑھن یار نبی دیاں یار آدہ پڑھن یار جننو شاک ہوئی او چلے مدینے جننو شاک ہوئی او چلے کربلا حسین دے مدار دے ناروی صحابی دا مدارے حسین دے نانے دی مدار دے ناروی صحابی دا مدارے پھر کیوں نہیں بن دے پہ من دے شاکی ہو بھی تے چل مدینے بیکر جوڑی مزار آدہ پڑھن یار نبی دیاں یار آدہ ادھار آئی تو ملدینہ یوں سب بودہ اصحابی فکولوں لانت اللہ یا لاشرکوں میرے نبی فرماندن جڑا میرا صحابات تبرہ کرے لیڑا وہ بکر صدیق تبرہ کرے لیڑا امرے واروک نو کالا کڑے لیڑا اممہ آئیشہ صدیقہ نو کالا کڑے او دے کول نمپا بیا کر او دے کول دور رویا کر توجہ ہے کہ کوئی نعزی نبی دیاں کھے بھی نان لگی ہوں تو مڑتی ریاں پنی مقدر تے کیسا یہ سمجھائیں کوئی نا میں ان بندہ اکھاں دا ہے یہ اکبیلی آن دا ہے بدود پرتی چا بنواہو تکی دیں کٹھے بے جاننے آ کئی مولوی لے آو تے میں انہیں میں چھ فیصلہ کر دینا میں خیل لے آو جو سپینہ کا آپ بھی کوئی نا جی سمجھائیے کوئی نا میں خیل آجران دا ہے نا بدود پرتی بنواہ کے کیسے دیرے تے میں رویے ان پاک کر لیا اس پورا کاپ بھی پینہ کھوئی نا یہ تمجھو ہے کہ کوئی نا اکھے کیوں میں کھاں جی میں تریجہ کلمہ سننا ہے تے وہ آونا کھوئی نا تے وہ نکاپ مڑکی دوں پینہ اے دود پرتی چا بنواہو میں کہ ران دیو باشاو وکیل وکالت چھاڑ دے وے تو فیس دین دیئے وہ آن دے بھاما پورا بھی یا گھدب بیچا لے سمجھائی یہ کھوئی نگل وکیل کو لٹور جائیے نا تیا کھے بندہ مارا ہے تو آن دے انہوں نے پیئے میں ان دے کوئی نیتے ان اندر جان دے رہا ہوں وہ آ پی دست دے ہوں دے مارا ہے وہ آن دے مارا ہے تاکی انہوں نے مردے رہاں دے رہا مجھے میں آکھاں تو تے بھاس گیا اس میں ان کو دینے نہیں لہذا وکیل دے کم ہوں دے وہ وکالت چکے کرے میں کہے اس قوم کو کٹھیانا بھان دے میا ہے یہ راڑ پیٹھے لہذا انہوں نے لڑن دے تو آن دے بالکل لڑاوانا لڑاوانا ہاں جی میں کہے ٹھیک ہے جناب لڑائی آلینہ تا سی رکھیا ہے سائیدو پیار آلینہ تا سی رکھیا ہے جنہوں سو دا جڑا چاہی دا وہ آپ پہ لن لے گا وہ آن دنی بڑی لڑائی ہوئی ہے جی فلانے ناروی لڑائی ہوئی ہے فلانے ناروی لڑائی ہوئی ہے میں کہے جی کرائی رکھو اسی تا پیاری دستا ہے میں کتاب کا نا لے گی گل پہ کرنا کتاب کا نا میں یاد روے گا چودہ ستارے وہ مولوی لکھ دے توجہ ستارے ویچ مجھ تہت لکھ دے بابو بکر حضرت ابو حریرہ امام حسین ایک جاتے کٹھے ہوئے ابو حریرہ پاک سرکار نے وہ ایک ہاں بھی پیدل تردے آئے نہیں جتی مبارک تھے گھٹا لگ گیا گرد لگ گیا تو ابو حریرہ نے اپنی پاک لائی ہائے ہائے پاک لائے کے حسین دے پیران دی جتی آئی او دے وہ تو گرد صاف کی پاک عزت ہی نہیں ہون دی صحابی ہوئی جنا اپنی عزت رسول دی آل دے جوڑیاں تو بار چھٹے ایک ہی سنی دسڑا انہا کڑنی لڑائی بڑی ہوئی میں کہہ جی بڑے جنگی مبسر ہو توسی بیان کر دے ہو جنگان ہو اسے بیان کرنے ہاں پیار تو امام حسین پاک نے فرمایا اب تو اتنا بڑا محدث ہے اور تو بزرگ آدمی ہے ابو حریرہ توسی اتنے بڑے محدث تو میرے پاک نانا جان دی احادیث مبارکہ دیتے ہیں ایک ہی بھکر دیو تو انہاں فرمایا سنے آ میں تے پاک لائی دنیا نے پتا لگ جائے تو اس تو بھی اگاں لگن کہ رسول دی بار گائے تیرا مقام دے مرتبہ کیا ہے بندے آنکھے ہو لڑ دے رہے بندے آنکھے ہو لڑ دے رہے میں کیا ہو کوئی نئے ہو لڑے ہو وہ پیار ہی ساری عمر رسول دی آل نڑ کر دے رہے لڑن نڑے کئی ہو رہے انہاں دا تاروف ہو رہے توجہ ہے کہ کوئی نہیں آل محمد نالرسول دی صحابہ پیار کر دے رہے بڑا معروف یہ ایک جملہ ہے بھئی حضرت عمر پہ مال غنیمت تقسیم کر دیا ہے تیہ حضرت امام حسن آئے تو نہ ہزار روپیہ دیتا ہے حسین پاک آئے تو نہ ایک ہزار روپیہ پیش کی تا دیئے ساڑے لو نظران میں پچھو عمر دا پتر آگیا حضرت عمر دا بیٹا آگیا عبداللہ تیہ حضرت عمر فرما دے ہیں بھئی ان پانچ سو دیو انہاں کہ اببا جی میں جانگتے جاننا میں لڑائی کرنا میں جہاد کرنا مین پانچ سو پہ دین دے ہو مولا عالی دے بیٹے تے جہاد تے بھی کوئی نہیں گئے تو نہ میرے تو ڈبل حصہ دیتا ہے تو عمر انصاف تے بڑا مشہور ہے انصاف ہے تیہ حضرت عمر فرما دے ہیں میرا پتر ہیں تیروں گال دس چھڑنا پتر فاتمہ دے بچیاں دے ریس نہ کریا کر نہ تیری ماں و نہ دی ماں ورگی نہ تیرا نانا و نہ دے نانے ورگئے جی کو سمجھ آئیے کوئی نہیں دھوڑے تمائے توانا کتھو لے لڑائی سنا ہم انتے پیاری انہ تیس دا پہ لڑائی پنا کہ نہیں لکی ودی ہے کوئی نئے لڑائی ہوئی کیوں پیان دے ہو کوئی نہیں لڑائی ہوئی میں کہا اللہ دا قرآن پیان دے ہو کوئی نہیں لڑائی ہوئی تاریخ اچھ لکھی ہے میں پناہ اٹھا تاریخ نوں تو کھمڑی ہوئی ہوئی اللہ دا قرآن سن میرا اللہ قرآن بھرمان دے بذکروں نعمت اللہ آئی علیکم اذکرتم آداء فازکرو نعمت اللہ آئی علیکم اذکرتم آداء فعلف بین قلوبکم فعصباتم بنعمتہی اخوانا محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشدہو والا الکفار رحمہو بینہم او دنیا بانیو محمد محمد کریم دیال صحابت کر رہے آتا پیا درس دینا میرے بھائیا پانے یار نبی دیا یار دا بانے یار یار دا بانے یار جے یار نا نا ہندے تکر بلاوی چھناڑ نا ہندے توجہ ہے مسلم بن اوسجا حضورد صحابی نے حبیب ابن مظاہر حضورد صحابی نے مالک بن انس حضورد صحابی نے زیاد بن غریب حضورد صحابی نے ایک کربلاوی چھہید ہوئے نہیں توجہ ہے کہ نا حضورد صحابہ کربلاوی چھ آل محمد نا شہید ہوئے نہیں چھے صحابہ اکرام میدان کربلا اچ امام حسین نا چھے صحابی شہید ہوئے ہیں تجیدی صحابہ دی اولادیوں دی تعداد علاقے سمجھائیے کوئی نہیں جی اے صحابی بھی کربلاوی چھہید ہوئے ہیں اے نا کھا کرو بکربلاوی چھالے محمد کر لے آئے اے وہ سوڑے صحابہ کی تھی آئے مختی یہ صحابہ نال آئے تو وہاں تے نہیں صحابہ کوئی نہیں گئے ہوتے ہیں صحابہ ہوتے گئے ہی کوئی میں کہا جی صحابہ ہوتے کوئی نہیں گئے تو مڑی ایک گالدہ تھی پاک ہو گئے بس صحابی مارا نہ رہیتے مڑا نہیں یوں تے ہوتے گئے ہی کوئی سمجھائیے کوئی نہیں وہوں مارا نہ رہے تو وہ نہیں کیونکہ وہ تے ہوتے گئے ہی کوئی توسی بھیان دے ہوتے ہو کوئی نہیں گئے وقت چلو یٹھ ہی کھلو جاؤ کوئی نہیں گئے تو مڑی تا مطلب ہے مارا نہیں چھتے ہو کوئی نہیں چطے گئے ہی کوئی نہیں مڑ کئی دودھ دھو چاہو کون نہیں جی دودھ لہو انتی کی سے ذرکی تے سینے بندے کوئی میں نے میرے دس سے آئے او کون ہے جڑے کوفہ بچ توابین دے نامتے مشہور ہوئے جڑے آن دے ایسی مرتوبہ کرنے جڑے کوفہ دیا گلیاں چاندے یا لسارا تیبل حسین آو حسین دا بدلہ لو او کون ہے توابین کون ہے اے تاریخ ایک ٹوٹنا توڑنے بچے اندھا حاک بند ہے کہ اس لی پڑھو اور ٹوٹو او بندے کون ہے جڑے توابین دے نامتے مشہور ہوئے جڑے راتی تے دیں رون دے آئے بازی کی کی تا شہید کر کے مرتوبہ کرنے لے حسین دا نسرو سنا کر کے توابہ کرنے لے توابین کون ہے یہ دونڈنا توڑی ٹوٹی سمجھو ہے بچوں اسی دے آحل محمد لوں انہ دی عقیدت اور احترام دے اندر اتنا ڈوپے ہویاں کہ اسی اللہ دے فضل و کرم بیاد بھی تصفر بھی نہیں کر سکتے اسی شهادت بھیان کر یہدے دے دائرے بھی چڑی کی کرنے ہیں اس اُنہ دی عظمت بیان کریے کہ تامی اُنہ دی عزت و عظمت دے تائرے دے انتر رہے کہ کرنیاں کدی آؤٹ نہیں نکلے توجہ ہے کہ کوئی نہیں تھک پہو اچھا اچھا چلو ٹھیک میں کہ شاہ تھک پہو حضرات یعنی بکار کربلا دا میدان اب بھائیہ کی مسئلہ اچھا محولی اور تربیہ تو اندیب بندی اور بھائیو ٹھیک ہو جائے سن دے سن دے سارے بندے اللہ پاک ساپنے ساہے بہل بند بنا دے دے وہ پھر ساری چیز آنا رہا چل دی کربلا دے میدان بھائیو کوئی بندہ سیانہ نائنگل سے حسین اس جہ رفاقہ ایک کار میجرے انہ دے ساتھی آئے اٹل مشکل کھڑی ہے جو بھی یزید کھڑوں کوئی شاہ منگی ہے پانی تو بچے جو پیاسے آئے تو مانگ لیتے تھے کی جرامہ کی سمینہ دینا